ولیوں کی عزت کرنا یہ مدلوبِ قرآنی ہے ولیوں کی شان بیان کرنا یہ سنتِ رحمانی ہے ولیوں کی ذات سے استفادہ ہو توجہ رہے ان کی شان سے استفادہ ہو استفادہ ہو استعانت کرنا یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے میرے نبی کی تعلیمات میں سے صافت ہے اللہ اکبر حضراتِ گرامی اُمت دوت قرآنِ مجید کی اس فقیر کا درہ جملہ سنو قرآن کا وہ پارا بتا ہو جس میں ولیوں کی شان نہ ہو اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم آلِ سنتی وہ لوگ ہیں اور میں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں لائف جا رہا ہوں مجھے اس بات کا احساس ہے میں سمجھتے ہوئے یہ جملہ بول رہا ہوں مجھے میرا قانون اخلاق سارے دائرے مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں نہیں لیکن اپنا عقیدہ چھوڑوں نہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو سنی بیدا کیا ہے یہ ایسے مری ہوئی آماز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے بلندہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے اور سنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے دو نمتیں دیوئی ہوتی ہیں ایک سنی کے پاس عدب کی دولت ہوتی ہے اور دوسرا سنی کے پاس محبت کی دولت ہوتی ہے عدب ہر باق نسبت کا اور محبت ہر باق نسبت سے اور یہاں میں ایک اور بھی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید برحان رشید نے مختلف صورتوں میں مختلف پاروں میں اللہ نے اپنے ولیوں کی شانوں کو بیان کیا ایمان سے بتائیے کہ کیوں کیا کیا قرآن صرف تراوی میں پڑھنے کے لیے بھئی کیا قرآن صرف نماز میں قنات کر کے نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کو اپنا زندگی کا رہنمہ بنانا ہے اعتقادی معاملہ ہو یا عملی معاملہ ہو قرآن ہمارا رہنمہ ہے آئیے قرآن نے تو ولیوں کی وہ شانے بیان کی ہیں میں یہاں ایک شانے ولی بیان کر کے آگے گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں حضراتِ گرامی ہمارا ایمان ہے کہ تقدیروں کا مالک کون ہے اللہ اللہ کی آواز صدا لگے اللہ تقدیروں کا مالک کون ہے اللہ موچہ بولی تقدیروں کا مالک کون ہے اللہ اللہ یہ سورج کا چلنا یہ بھی خدا کی تقدیر ہے یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بھی خدا کی تقدیر ہے یہ سورج کا گرہن لگنا یہ بھی خدا کی تقدیر ہے اور میرا اللہ سورہ یاسین شریف میں فرماتا ہے والشنس تجریل مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العليل سورج کا مالک کون ہے والقمر قدرنا بمنادل حدہ عاد کلورجون الخدیر لست جنس ينبغی لها ان تدرک القمر وَلَلَلَ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَاوْ وَكُلُّونَ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ سورج کا ایک روٹ ہے وہ ادھر ادھر زرہ برابر بھی نہ ادھر جھپتے ہیں نہ ادھر جھپتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ مرضی سے نہیں چلتا ظالق تقدیر العزیز الحلی علم اور غلب والے خدا کی تقدیر ہے اور یہ جو چاند گھٹا بڑھتا ہے یہ بھی اس خدا کی تقدیر کا معاملہ ہے تو اب ذرا صدا کو بلند کیجئے سورج کا طلوع اور غروب ہونا خدا کی تقدیر ہے اور اس کا جو روٹ مقرر ہے یہ مرضی سے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے یہ خدا کی تقدیر ہے لیکن آئیے میں آپ کو لے کے شلطہ ہوں اصحابِ کاف کی غار کے پاس اصحابِ کاف اللہ کے ولیے پچھلی امتوں کے ایک غار کے اندر ہیں جس غار کو ذہن کو عادر رکھنا ہے سب نے اور میں اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا اور میں صرف اشارے سے چیک کروں گا کہ آپ تک میرا میسیج پہنچا ہے یعنی دخیانوز بادشاہ کے ہواری ہے ان کو پتا چلا کہ یہ اصحابِ کاف غار کے اندر ہیں ذہن کو رکھنا ہے آزد تو بادشاہ نے اڑھ رکھی ہے ان کی اس غار کو ان کی قبر بنا دو آگے دیوار کھینچ دو عرض کیا گیا حضور ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ ہے بولا اس کو بھی اندر ڈال دو ذہن کو حاضر رکھنا ہے بولا ان کو مار کے نہ اندر نہ لکا نہیں ان کی قبر کوئی ان کی غار کوئی قبر بنا دو یہ وہیں پہ گل سڑ جائیں گے مر مٹ جائیں گے پتا چلا کہ ولیوں کو قبروں میں مرہ اور مٹا ہوا خیال کرنا یہ دخیانوسی خیال ہے بھئی یہ قرآن قرآن کی بات کر رہا ہے یہ سب سے پہلے یہ فکر دخیانوس نے دی ہے تو اصل دخیانوسی سوٹ تو یہ ہے کہ ولی اللہ مزاروں کے اندر مر مٹوے ہیں گل سڑ گئے ہیں یہی تو اس نے نقطہ نظر دیا تھا کہ اسی غار کو قبر بنا دو اندر ہی گل سڑ جائیں گے مر مٹ جائیں گے لیکن جن کی عظمتوں کے پہرے خدا کی قدرت دے رہی اور ہمارے اصادزہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا یاد رکھو اللہ تعالیٰ محبت کے معاملے میں بڑا غیرتی ہے وہ باقی ساری معاملات میں حلیم ہے لیکن جب معاملہ اس کی محبت کے چیلنج کہا جائے وہاں پر وہ فوراں ایکشن لے کر اپنی محبت کو بدنام نہیں ہونے دیتے میں جملہ کہنے لگا وہ محبت کو بدنام نہیں ہونے دیتا بھلا اس کے لیے بھلا اس کے لیے کہیں تقدیر کے ظاہری اصول بھی ادھر سے ادھر ہونے چاہے آئیے میں جملہ میں بیسے نہیں کہتا قرآن سے استدعال کروں گا اصابق آپ غار کے اندر لڑ گئے درجنوں نے تین سو سال کا زمانہ بیتا دیواریں گرگیں وہ سیدھ ہو گئیں اب سورج ان کا جو ذاویہ تھا اس غار کا جو محلے وقت تھا وہ ایسا تھا کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج ان کی چہروں پہ پڑھتا تھا آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہو سورج کی تپس سونے والے کو تکلیف دیتی ہے اب میرے خالق کی لارف کتاب کو دیکھو قرآن کا کہتا ہے ولی اللہ سوئے ہوئے ہیں سورج کی کرنے جب ان کی نین کو ڈسٹرف کرتی ہے تو میرے رب کیا کہتا ہے وَالشَّمْسُ اِذَا فَلَعَتْ فَذَا وَرُعَنْ کَوْفِگِ بِبَاتَ الْيَقِينَ اور سورج جسے گریب دنور ہوتا تھا وہ ان ولیوں کی گار سے دائیں طرف سرک کے گزر جاتا تھا وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ نَا تَشِّمَالِ وَهُمْ فِي اُفَجُوَتِهُمْ جب غرور کا وقت ہوتا گرنے ملیوں کی چہروں پہ پرتیں اب یہ شام کا وقت ہے غرور کا وقت لگے اب ولی کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے سورج ادھر بھی سرک کے گزر جاتا ہے نظر چھڑا کے گزر جاتا ہے ارامی المطبت حاضرین سمجھنے کی کوشش نہیں دیئے قرآن کی سورہ یاسین کہہ رہی ہے کہ سورج کا چلنا خدا کی تقدیر ہے نہ بال برابر ادھر نہ بال برابر ادھر اور یہی قرآن پتا رہا ہے کہ جب ولی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے ان کی نیند کا معاملہ ہوتا ہے کبھی دائیں جھنک جاتا ہے کبھی بھائیں جھنک جاتا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا ایک دفعہ نہیں ہوتا زمانہ گزرتا ہے ہر دن صبح کو ادھر شام کو ادھر صبح کو ادھر شام کو ادھر اے میرے رب یہ سورج کا روٹ سورج کا یہ راستہ یہ تیری تقدیر ہے لیکن یہ تائیں پائیں سرکنا اس کی سمجھ نہیں آتی تو گویا جواب آتا ہے اے تو سمجھ قرآن کو میں یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس امت کے ولیوں کی نید کے لیے تقدیر کا اصول کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے یہ روٹ کبھی ادھر کبھی ادھر تو اگر اس امت کے ولیوں کی نید کے لیے روزہ نہ صبح و شانس میری یہ تقدیر کا بنایا ہوا روٹ یہ چین جو ہو سکتا ہے تو اس امت کے ولیوں کی دعا سے تقدیریں بن سکتی ہیں تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نہ کہ اللہ باہدے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اے اللہ باہدے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور کوئی دیکھیں میں پینے آفستانوں پہ آو کیوں؟ اللہ والے ہیں جو نظروں سے اے اللہ والے ہیں جو سکتا ہے سکتا ہے